میں تمام مسلمانہ نے رامپور اور مسلمانہ نے زیرہ رامپور مسلمانہ نے ہندوستان اور تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان مبارک بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز اس ماہ مبارک کی برکتوں سے یہ وبا یہ مسئیبت یہ بلا ہم سے ضرور ٹلے گی اور جو تکلیفیں جو پریشانیاں یا ہماری کاروباری الجھنے ہماری رسک کی الجھنے پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ جلد از جلد دور ہوں گی یہ ماہ مبارک یقیناً ایک قابل مبارک بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھائیں یہ ماہ مبارک قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے برکتوں والا مہینہ ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے آپ اس میں دعا کریں سہری کے وقت دعا کریں افطار کے وقت دعا کریں اور اپنے رب سے دعا کر کے اس بیماری سے نجات حاصل کریں یقیناً یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں شیطان کو جگڑ دیا جاتا ہے مسیبتوں کو ٹال دیا جاتا ہے مسلمانوں پر خصوصی فضل ہوتا ہے تمام دنیا پر خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی جانب سے خصوصی برکتیں نازل ہوتی ہیں آج کی اس میٹنگ میں خاص طور سے یہ بات بھی تھی کہ اب جیسا ہماری نمازیں پنجگانہ کا چل رہا تھا اور جمعہ کا چل رہا تھا کہ پانچ افراد ہی مسجدوں کو جماعت سے اور جمعہ سے آباد رکھے ہوئے تھے تو اب نمازیں تراوی کا کیا ہوگا تو اس کے لیے الحمدللہ یہی بات تھی ہوئی ہے کہ جس طرح نمازیں پنجگانہ اور جمعہ میں ہم اب تک پانچ لوگوں سے اپنی مسجدوں کو آباد رکھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے ہمیں نمازیں تراوی میں بھی آباد رکھنا ہے رہے پانچ لوگوں کے علاوہ باقی افراد تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھر پر پرانے کریم کی تلاوت کا احتمام کریں دعا کا احتمام کریں روزوں کا احتمام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نمازیں تراوی کا بھی مکمل احتمام کریں لیکن اس میں خاص بات اور خیال یہ رکھنا ہے کہ صرف آپ کے گھر کے افراد ہی آپ کے گھر میں نمازیں تراوی عدا کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پڑوس سے کوئی آ کر کے آپ کیا جمعہ ہونے کی کوشش کریں یا آپ کے پڑوس سے آ کر کے آپ کے گھر میں جمع ہونے کی کوشش کریں ایسا ہرگز نہ کریں اگر آپ کو کوئی حافظ میسر آتا ہے تو آپ یفیناً اس کے بیچے جماعت سے قرآن کریم اپنے گھر میں سنیں اور نماز ترابی ادا کریں اور اگر نہیں ہیں تو پھر اپنی تنہا تنہا نماز ترابی ادا کر لیں اور خاص طور سے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کے لیے لوگ یہ کوشش نہ کریں کہ ہم دس لوگ بیس لوگ مسجد میں اعتقاف میں بیٹھیں اعتقاف سنتی تفایہ ہے پورے شہر میں اگر ایک آدمی بھی کسی ایک مسجد میں بیٹھ گیا اعتقاف میں تو سب سے وہ ذمہ ساکت ہو جائے گا اور سب بریوں ذمہ ہو جائیں گے دوسرے لوگوں کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس لیے بھیڑ بھار لگانے کی ضرورت نہیں اعتقاف کے نام پر ترابی کے نام پر یا افتار پارٹی کے نام پر بھی کہیں کسی جگہ گیدرنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ امیلوں کے لیے جو افتار پارٹیاں کی جاتی ہیں ان سے غریبوں کا پیٹ بھرا جائے ان کو غریبوں کو کھلایا جائے اور یہ ماہ مبارک صرف روزے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ روزہ اس لیے ہے تاکہ ہمیں بھوکے کی بھوک یاد آئے ہمیں پیاسے کی پیاس یاد آئے ہمیں اس کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے شہر میں ہمارے محلے میں ہماری بسی میں کوئی نہ کوئی بھوکا یا پیاسہ ہوگا ہمیں اسے کھلانا ہے اسے پلانا ہے اسے پیٹ بھر دینا ہے زکاة ستاة خیرات کا مکمل خیال لکھیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواوں سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے اس ماہ مبارک میں اس لیے میری گزارش ہے آپ بھی اپنے باجووں کو کشادہ کریں غریبوں فقیروں یتیموں مشکینوں بیواؤں کی غریبوں کی محتاجوں کی ضرورتمندوں کی ضرورتوں کا خاص خیال لکھیں زلہ انتظامیہ مکمل خیال لکھنے کیلئے تیار ہے اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں تو زلہ انتظامیہ کی جانب سے جو امداد ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اپنے دیگر برادران وطن جو دیگر مذاہر کے لوگ ہیں ان کے بھی جس طرح آپ تعاون کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں ان کے بھی کام آئیے اور جو اسلام کا پیغام ہے امن کا شانتی کا وہ پہنچائیے اور ماہ رمضان مبارک سب کے لیے مبارک ہو اللہ رب العزت میرے لیے بھی مبارک فرمائے آپ سب کے لیے مبارک فرمائے